سبتین صاحب سب سے پہلے آرٹیکل ون تھری زیرو اور سب رول ہے اس کا سیون اس کے مطابق کوئی بھی سپیشل سیشن کال کیا جا سکتا ہے اور اس صورت میں اگر سپیشل سیشن کال ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گے یہ کانسٹیوشنلی بتائیے گا کیونکہ ایک لیمین اس چیز کو نہیں جانتا ہے پہلے ہم ذرا ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے اس پرٹیکلر آرٹیکل کے انڈر جو چیز آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس اور گورنر راج کو ڈسکس کریں گے سبتین خان صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ون تھرٹی ابلیگ سیون چیف منسٹر صاحب کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ گورنر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہیز نوٹ سیٹسفائیڈ بید اپرفارمنس آف چیف منسٹر تو وہ ایک سپیشل سیشن اس کو وہ بلا سکتے ہیں اور وہ سپیشل سیشن بلانے کے بعد وہ گورنر کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں لیکن اب بات یہ ہے کہ جہاں سیشن آلریڈی چل رہے اور جہاں سیشن پرو روگ نہیں ہوا ایڈجرن ہوا ہے تو اس سیشن کے اوپر گورنر سیشن کیسے بلا سکتے ہیں which is constitutionally not correct so make me very clear loud and clear کہ گورنر سیشن کے اوپر سیشن نہیں بلا سکتے میں تھوڑا سا اس میں clear کرنا چاہوں گا کہ جیسے گورنر کا جو سیشن ہوتا ہے جو گورنر کا سیشن ہے وہ اس کو پرو روگ بھی گورنر ہی کر سکتے ہیں جو سپیکر کا سیشن ہوتا ہے اس کو پرو روگ بھی سپیکر ہی کر سکتے ہیں جب گورنر نے 14 جون کو بجٹ کا سیشن بلایا تھا آپ کو یاد ہوگا ایوان اقبال میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ specific سیشن ہوگا for budget only اور اس کے بعد ہم نے requisition پہ 41st 41 سیشن بلا لیا جو کہ گورنر والا سیشن بھی چلتا رہا ہمارا بھی چلتا رہا اس عرصے میں in between سپریم کورٹ کا decision آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں گے کہ اس دن کے لیے جو house کو preside کریں گے وہ deputy speaker دوست محمد مزاری کریں گے اور یہ assembly کے اندر assembly کے اندر سیشن ہوگا اور جو ایوان اقبال والا سیشن ہوگا وہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہماری requisition آ جاتی ہے ہمارا بھی 41st session چل رہا ہوتا ہے جو speaker the then speaker چودری پرویز الہی انہوں نے بلایا تھا اس کے بعد جو پی ایم ایل این والے ایم پی ایز ہیں حضرات ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہمارے پجاب assembly میں اور یہ 41st session چلتا رہتا ہے اس کے بعد جب ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اب 41st session کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس کو بقاعدہ پرو روگ کیا یہ اصل میں تھوڑی سی misunderstanding اور confusion ہے جو مجھے دور کرنی چاہیے because being custodian of the house being speaker of the house یہ 41st session نہیں چل رہا اس کو ہم نے پرو روگ کر کے اور وہ گورنر صاحب والا بھی پرو روگ ہو گیا اور اس کے بعد نئی requisition پہ ہم نے 42nd session چلایا جو آج تک 42nd چل رہا ہے تو یہ ہم پہلا point تو یہ clear کریں اب بات آگئی گورنر صاحب والی اگر گورنر صاحب کے پاس یہ اختیارات ہیں تو وہ special session بلا سکتے ہیں فور کہ چیف منسٹر کو کہیں کہ آپ vote of confidence لیں جب session ہمارا پرو روگ ہی نہیں ہوا ہمارا جی vote of confidence لیں اور ہمارا 42nd session چل رہا ہے تو 42nd session پہ گورنر کیسے بلائیں گے یہ تو ویسے بات ہوگی نا کہ نکاح پہ نکاح تو نہیں ہو سکتا نا تو لہٰذا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کے پاس یہ ان کے قانونی طور پر دارہ اختیار میں نہیں ہیں اب ٹیکنکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ special session call نہیں کر سکتے constitutionally اور legally یعنی قانونی طور پر گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ والا session جو speaker کے اختیارات کے تحت continue ہوا ہوا ہے جو کہ پرو روگ نہیں ہوا speaker نے پرو روگ نہیں کیا بھی تک اس کے دوران intervene کر کے special session وہ call نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں بالکل category یہی کہنا چاہ رہا ہوں go کے ہمیں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد جو ہمارے MPS کی ہے وہ 100% پوری ہے جب ہماری تعداد پوری ہے بھر دیکھیں نا جس طرح یہ national assembly کا session چلا رہے ہیں یہ national assembly کے session کو بھی آج تک انہوں نے پرو روگ نہیں کیا بلکہ adjourn کر کے یہ چلا رہے ہیں تو اپنے لیے تو ان کو ایک قانون پی ایم ایل این والوں کو ٹھیک لگتا ہے اور پنجاب کے لیے actually فاروقی صاحب issue یہ ہے they cannot live without پنجاب ان کے اگر بس میں ہونا یہ کہیں کہ national government ہم سے federal government لے لو ہمیں پنجاب دے دو اس کے بدلے میں پنجاب نے جو result show کیا آپ کے by elections میں اس میں دیکھیں پنجاب نے تو قبول کر لیا ہمارے chairman کا narrative ہمارے prime minister کا narrative انہوں نے تو categorically 20 seatوں سے پندرہ seatوں پہ جتا دیا ہمیں پی ٹی آئی کو تو یہ confusion آ رہی ہے national assembly میں بھی اسی طرح چال رہے ہیں province میں بھی اسی طرح چال رہے ہیں سو میں بالکل clearly کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ governor صاحب intervene نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا تاریخ میں پہلی بار عمران خان عاصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی